بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو آن لین سے میں ہوں پروفیسر تاولہ شاہ اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فیض احمد فیض کی شائری ایک لیکچر میں فیض کی شائری کا احطہ کرنا یا اس پر مکمل تفسر کرنا تو ممکن نہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ فیض کی شائری کے جو نمائع خصوصیات ہیں انہیں بھیان کر دیا جائے فیض احمد فیض قسپہ کالا قادر زلہ سیلکورٹ میں انیس سو گیرہ میں پیدا ہوئے یہ قسپہ اس وقت زلہ سیلکورٹ کا حصہ تھا لیکن بعد میں زلہ نروال بننے کے بعد یہ زلہ نروال کا حصہ ہے اور فیض احمد فیض کا انتقال انیس سو چوراسی میں لاہور میں ہوا تھا شیری مجموعہ میں نقشی فریادی دست سبا دست تہ سنگ زندانامہ شام شہر یارہ سر وادی سینہ میرے دل میرے مسافر شامل ہیں یہ ساتھ شیری مجموعے فیض نے تخلیق کیے اور ان کا کلیات نسخہائے وفا کے نام سے شائع ہو چکا ہے نسخہائے وفا جو فیض کا کلیات ہے اس میں فیض کے یہ ساتھ مجموعے بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ آخری مجموعے یعنی میرے دل میرے مسافر کے بعد انہوں نے کی شائری کی وہ بھی نسخہہ وفا میں غبار ایام کے نام سے غبار ایام کے علوان کے تحت شامل کی گئی ہے فیض احمد فیض بیسویں صدی کی اردو شائری کا ایک بہت بڑا نام ہے فیض کی شائری مختلف حوالوں سے انفرادیت رکھتی ہے ان کا تعلق ترقی بسند تحریک سے تھا اب ترقی بسندی کیا ہے اس پر لیکچرز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظلم جبر سماجی نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانا ترقی بسندی ہے نکلے طبقے یعنی مزدوروں کسانوں اور غریبوں کی ترجمانی کرنا تفریق 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 کی مخالفت کرنا انقلاب کی بات کرنا یہ سب ترقی بسندی ہے اور یہ تمام ترقی بسند شائری کے اور ترقی بسند عدب کے مضوعات ہیں فیض بیعق وقت ایک ترقی بسند انقلابی شائر بھی ہے اور ایک رومانوی شائر بھی ہے یعنی ان کی شائری میں رومانویت اور سماجیت یعنی رومانویت اور سماجی حقیقت نگاری ساتھ ساتھ چلتی ہیں یا ان کی شائری میں رومان اور انقلاب کا ایک امتزاج پایا جاتا ہے لیکن فیض کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دونوں قسم کی شائری کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے ان کی انقلابی شائری یا سماجی حقیقت نگاری پر مبدی شائری ان تمام فنی لوادمات سے ملعمال ہے جو اس قسم کی شائری کے لیے ضروری ہیں تو دوسری طرف ان کی رومانوی شائری بھی ان تمام فنی خصوصیات سے بھرپور ہے جو رومانوی شائری کے لیے لازمی ہیں رومان اور انقلاب یا رومانوی اور انقلابی شائری کے اس امتداج کو سمجھ دے کے لیے آپ فیض کے یہ رومانوی اشار دیکھیں رنگ پیراہن کا خوشبو ظلف لہرانے کا نام موسمِ گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام دوستو اس چشملب کی کچھ کہو جس کے بغیر گل ستاں کی بات رنگی ہے نمیخانے کا نام پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شم میں جلی پھر تصور نہیں لیا اس بزم میں جانے کا نام اور یہ دیکھیں کہ تیرا جمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں نکھر گئی ہے فضا تیرے پیرہن کی سی نسیم تیرے شبستان سے ہو کے آئی ہے میری سہر میں مہک ہے تیرے بدن کی سی اور رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے اور گلوں میں رنگ بھرے بادن و بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کارو بار چلے اور پھر یہ اشار بھی دیکھیں کہ تنہائی میں کیا کیا نہ تمہیں یاد کیا ہے کیا کیا نہ دلِ زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستِ سباہ کو ڈالی ہیں کبھی گردنِ مہتاب میں باہیں تو یہ رومانوی اشار آپ نے دیکھے اور ان میں جو رومانویت ہے اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن رنگ پیراہن موسمِ گل چشم اللب کی رومانوی باتیں کرنے والا شاعر جب سماجی حقیقتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے عوام کی حالتِ دار کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ جا بجا بکتے ہوئے کوچہ ہو بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے اور جسم نکلے ہوئے امراض کے تن نوروں سے پی بہتی ہوئے گلتے ہوئے ناسوروں سے اہلِ وطن کی غربت اور افلاس کو وہ شدت سے محسوس کرتا ہے تو اپنے حساسات اور جذبات کو لفظوں کا روپ یوں دیتا ہے کہ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراوہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ ہسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے فیض، ذل اور جبر کی ہر صورت اور ہر شکل کا مخالف ہے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کا ہر کس قائل نہیں چنانچہ وہ ظلم اور جبر برداشت کرنے والوں کو اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت یوں دیتا ہے اور انہیں انقلاب کا راستہ ان الفاظ میں دکھاتا ہے کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نٹا لے جائیں گے اور کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے اے ظلم کے ماتو لب کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک کچھ ہشر تو ان سے اٹھے گا کچھ دور تو نالے جائیں گے فیض کی انقلابی شاعری میں حرکت ہے توانائی ہے اور دبدست تاثیر ہے وہ جبر ظلم اور استحصال کی ہر صورت کو مسترد کرتا ہے بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت شہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے ایک آگ سی سینے میں رہ رہ کے اُبلتی ہے نپوچ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے فیض نے وطن کو ایک محبوبہ گروپ میں پیش کیا ہے جب وہ وطن اور اہل وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو انقلاب اور رومانویت کا ایک دلکش امتزاج سامنے آتا ہے ایک طرف وہ وطن اور اہل وطن کی بیبسی اور مظلومیت پر احتجاج کرتے ہیں تو دوسری طرف وطن اور اہل وطن سے اشکہ اظہار رومانوی الفاظ و ترحقیب کے ذریعے کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی یہ نظم قابل ذکر بھی ہے اور قابل مطالعہ بھی ہے کہ نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جہاں بچا کے چلے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بس تو کشاد کہ سنگو خشت مقید ہیں اور سگادہ یعنی پتھر و لنٹے بندی ہوئی ہیں اور کتوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے یہ ساری علامات ہیں بجاج و روزہ نے زندہ تو دل کے سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی جمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی سلاسل سلسلہ کی جمع ہے اور سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو چمک اٹھے ہیں سلاسل یعنی قید خانے میں ہماری زنجیریں جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں پڑی تھی وہ زنجیریں جب چمک نہیں لگی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اب سہر ہو گئی ہوگی اور وطن کو مخاطب کر کے اور اہل وطن کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرص تصور شام و سہر میں جیتے ہیں گرفت سائے دیوار و در میں جیتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ گراج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گراج تجھ سے جدائی ہیں تو کل بہم ہوں گے یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں اور گراج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے اہد وفا استوار رکھتے ہیں علاجِ گردشِ لیل و نہار رکھتے ہیں فیض دین قلابی فکر کی پاداش میں قیدوبن کی صعوبتیں بھی برداشت کی مگر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور ان کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ ہم پرورشِ لوہ قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ہاں تلخیِ ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہلِ ستم مشقِ ستم کرتے رہیں گے لیکن فیض کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی انقلابی شاعری نارابادی نہیں بنی بلکہ اس میں بھی شریعت ہے کیونکہ انہوں نے انقلابی اور سیاسی شاعری میں بھی اردو شاعری کی روایتی ڈیکشن ہی کو استعمال کیا ہے روایت سے انہوں نے انحراف نہیں کیا روایتی ڈیکشن، روایتی الفاظ، روایتی لفظیات کو انہوں نے برتا ہے مگر اس نے نئے مفاہیم سے ایک نہ کیا ہے وہ محبت کرتے ہیں وطن سے اور اہلِ وطن سے اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن وطن کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی وہ وطن کے لیے لیلہِ وطن کی درقیب استعمال کرتے ہیں چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہِ وطن کو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں ڈھونڈی ہے یوں ہی شوقنِ آسائشِ منزل رخصار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں ان اشار میں ایک تو وطن کو لیلہِ وطن کہا اس کے ساتھ ساتھ رخصار اور کاکل کا ذکر بھی ہے اور یہ سارے رومنوی الفاظ ہیں مگر یہ نظم سیاسی ہے اور انقلابی خیالات پر مجتمل ہے لیکن اس کے لیے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں تو وہ روایتی عشقیہ شاعری یا رومنوی شاعری کے ہیں اسی طرح فیض نے عدو شاعری کی روایتی زبان اور لفظیات کو نئے معنوں میں استعمال کیا ہے نئے مفاہیم میں انہیں برتا ہے اور وہی الفاظ جو روایتی شاعری میں عشقیہ جذبات کے اظہار کے لیے وقف تھے فیض نے انہیں انقلابی اور سیاسی خیالات کے اظہار کے لیے علامت کے طور پر استعمال کیا ہے ان علامات یا علامتی الفاظ کو آپ ملاحظہ کریں اس حال کے طور پر زندان اور قفص فیض کہتا ہے کہ ہم نے جو ترد فغان کی ہے قفص میں ایجاد فیض گلشن میں وہی ترد بیان ٹھہری ہے تو زندان اور قفص کے الفاظ کہاں انقلابی اور سیاسی مفہوم میں سامنے آئے ہیں اسی طرح رات ہے اور سہر ہے سبا نے پھر در زندان پہ آکے دستک دی سہر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے تو یہاں پر رات اور سہر رات مشکلات کا زمانہ ظلم اور جبر کا زمانہ ہے اور سہر جو ہے وہ اچھے دنوں کے علامت ہے اسی طرح خضان اور بہار کب یہی مفہوم ہے وہ کہتا ہے کہ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں گلشن میں چاک چند گریبہ ہوئے تو ہیں اب بھی خضان کا راج ہے لیکن کہیں کہیں گوشے رہے چمن میں غلخواں ہوئے تو ہیں اسی طرح عشق اور عاشق کے الفاظ رقیب کا لفظ یہ ایک تکون ہے رویتی شاعری کی عاشق محبوب اور عشق عاشق محبوب اور رقیب تو فیض نے بھی نیمانوں میں استعمال کیا ہے فیض کا عاشق انقلابی جد و جہد کا جذبہ رکھنے والا ہے عوام کے لیے لڑنے والا عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا انقلابی جو ہے تو وہ عاشق ہے اور اس کا جو جذبہ ہے تو وہ عشق ہے اور اسی طرح رقیب انقلابی راستے میں رکاوٹ بننے والی قوتوں کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے تو وہی عاشق ہے وہی محبوب ہے محبوب کا لفظ انہوں نے وطن و اہل وطن کے لیے استعمال کیا ہے عشق اور عاشق میدان وفات دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں اسی طرح جنون کا لفظ جنون دیوانگی کو کہتے ہیں ہماری رویتی شہری میں محبت کی دیوانگی کے لیے جنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن فیض کے ہاں وہی جنون غریب عوام کے لیے کچھلے ہوئے طبقے کے لیے جد و جہد اور انقلاب کے لیے انقلاب کا جو جذبہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جنون میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے اسی طرح لفظ سنم ہے بہت کیا سنم رویتی شہری میں محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن فیض نے سنم کی سنم کا جو لفظ ہے یا سنم کی جو علامت ہے اسے وطن کے لیے استعمال کیا ہے کہتا ہے کہ باقی ہے لہو دل میں تو ہر عشق سے پیدا رنگے لب و رخصارے سنم کرتے رہیں گے یعنی ہم اپنے خون سے رنگے لب و رخصارے سنم کرتے رہیں گے تو یہاں سنم کی جو علامت ہے وہ وطن کے لیے استعمال ہوئی اور رقیب کے حوالے سے یہ خیر آپ دیکھیں کہ گراج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا یہ چار دن کی خدایی تو کوئی بات نہیں اسی طرح مدعی اور منصف بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی جاہیں اور اہل ستم کی درقیب آپ دیکھیں ہاں اہل ستم مشخص ستم کرتے رہیں گے اور قاتل کا لفظ دیکھیں قاتل کا لفظ قاتل کے لوگوی منی کیا ہیں اور قاتل کا لفظ رویتی شاعری میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن فیض کہ ہاں یہ بھی انقلاب دشمن اور عوام دشمن قوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کروکجبیم پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو کہ غرورِ عشق کا بانکپن پسے مرگ ہم نے بھولا دیا اور پھر شیخ فرہاد جم غذا لہو سنگ یعنی پتھر اور ناوک یعنی تیر یہ سارے لفظ جب فیض کی شاعری میں آتے ہیں تو ایک نئی منویت کے ساتھ آتے ہیں اور نئے محفوم میں سامنے آتے ہیں تو فیض بیس بیس صدی کا عظیم شاعر ہے اور اپنے اہد کا نمائندہ شاعر ہے اس کی شاعری میں رومنویت اور انقلاب کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے اللہ حافظ